روسی حملے پر عالمی برادری کا سخت رد عمل کا اصحار امریکی صدر جو بائیڈن کا یوکرینی ہمان سب سے ٹیلیفونیک رابطہ جو بائیڈن نے کہا روس یوکرین پر حملوں سے حلاکت اور تباہی کا تنہا ذمہ دار ہوگا یوکرینی صدر بولے ہم کسی صورت جنگ نہیں چاہتے پیوچن بات کرنے کو تیار ہی نہیں ادھر برطانیہ کا کہنا ہے کہ روس بات نہیں سن رہا وہ یوکرین پر بندوق تانے کھڑا ہے روسی حملے میں عالمی برادری کا سخت رد عمل موسکو کو سخت نتائج کے انتباہ دے دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی ہمان سب سے ٹیلیفونیک رابطہ کیا صورتحال پر گفتگو کی گئی امریکی صدر نے ٹویٹ میں لکھا امریکہ اور اس کے اتحادی روس سے خلاف متحد ہیں اور فیصلہ کے نراسے اختیار کریں گے عالمی برادری روس کو حملے کا جواب دے ٹھہرائے گی پوری دنیا کی دعائیں یوکرین کے عوام کے ساتھ ہیں جو روس کے غیر منصفانہ اقدام کا سامنا کر رہے ہیں یوکرینی صدر نے کہا ولادی میر پیوٹن بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہم کسی سورج جنگ نہیں چاہتے کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو بھرپور جواب دیا جائے گا جنگ کا نقصان صرف یوکرین یا روس نہیں پوری دنیا کو ہوگا روس اور یوکرین کے درمیان دو ہزار کلومیٹر بارڈر ہے برطانیہ کا کہنا ہے روس بات نہیں سن رہا وہ یوکرین پر بندوق تانے کھڑا ہے جنگ سے بے پناہ مسائب اور بڑے پیوانے پر جانے نقصان ہوگا کینینا کے وزیراعظم جسنٹ روڈیو نے روسی حملے کی شدید مضمت کر دی ٹوٹ میں لکھا روسی حملے کے سنگین نتائج نکلیں گے یہ حملہ علاقہ سالمیت خودمختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے